موسیقی 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 ضرورت ہے یہ نہیں ہے لیکن اپنے ڈاکٹر اور اپنے کنسلٹرنس کی اجازت کے بغیر اس کو پلیز بیچ میں سٹاپ نہ کروائیں یہ بھی ایک میت ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹرز اب ہم چونکہ بہتر ہونے لگے ہیں تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے ہاسپٹل جانے کی کیونکہ ہم جائیں گے تو ہم مزید بیمار ہو جائیں گے یہ کونسا وہ ہے ایک سوچ بن گئی ہے معاشر میں بارے ہمیں ایسا کرنا نہیں چاہیے ٹریٹمنٹ اگر آپ کروائے ہیں تو پروپر کروائے ہیں اگر وہ چھ مہینے کا آپ کو کورس دے رہے ہیں اگر تین مہینے کا ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ جی سالہ سال چھ مہینے کا کورس لے کے چلے گئے اب بیماری ختم ہو گئی ہے نہیں پتا اس چھ مہینے کے کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر اپنی طرف سے اور چھ مہینے کا لے لیتنے ہیں کورس وہی جانا آپ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ڈاکٹر نے ہی ریکممنٹ کیا ہے پھر میڈیسن آپ کو ڈاکٹر نے چھ مہینے کی دی ہے آپ کو چھ مہینے کے بعد دکھانا چاہیے کیا پتہ فرق آیا ہو تو پھر وہ آپ کی میڈیسن چینج کر دیں لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جی چونکہ دور دراز سے اگر کسی ہسپٹل کے لیے لوگ آتے ہیں اندرونیسن سے کراچی جیسے شہر کا رکھ کرتے ہیں تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ آنے سے کتراتے ہیں تو اس لیے وہ چھ مہینے کی میڈیسن تین مہینے کی میڈیسن ساتھ لے کے جاتے ہیں اس میں کوئی وہ حرج نہیں ہے اگر ڈاکٹر نے ریکممنٹ کیا ہے لیکن اس میں ضرور میں کہنا چاہوں گی ڈاکٹرز کے تھو ہی آپ لوگوں کو میسیج دینا چاہوں گی ایسا کرنا نہیں چاہیے کیونکہ تین مہینے کے بعد کیا پتہ آپ کے بیماری میں کوئی فرق آیا ہو کیا پتہ آپ میڈیسن سوٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس کا بھی پتہ تب چلے گا جب آپ ڈاکٹر کے پاس آئیں گے خود سے پلیز اپنی صحت کے ساتھ نزاک نہ کریں یا خود سے جو دوبارہ مزید تین مہینے کے لیے میڈیسن لے کر آپ چلے جاتے ہیں یا کسی بندے کو بیجتے ہیں میرے سامنے یہ ہوا ہے کہ کسی بندے کو بیج دیا جاتا ہے پھر سے شیئر کہ بھئی یہ میڈیسن لے آنا ڈاکٹر کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ طریقہ از اڈاکٹر آپ لوگ کیا رکمینٹ کریں گے صحیح بات ہے دیکھیں نا اس میں ہوتا یہ ہے کہ اوور یوز میڈیسن کا جب لوگ کرتے ہیں تو پھر ان کے جو ہے اسٹمک میں بھی پرابلم ہوتی ہے کیڈنیز پہ بھی پرابلم ہوتی ہے اور مزید جو ہے وہ پرابلم بڑھتے جاتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ دیکھیں نا پراپر فالوپ نہیں ہوا پیشنٹ کا اور وہ میڈیسن لیتے گئے میڈیسن کا اوور یوز کی وجہ سے کیڈنی پہ پرابلم ہو رہی ہے اسٹمک پہ پوری باڈی ایفیکٹ ہو رہی ہوتی نا انفیکٹ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم شارٹ ڈیوریشن کے لیے پیشنٹ کو دیتے ہیں کہ آپ یہ ون منت لے لیں یا تھری ویکس لے لیں اس کے بعد آپ فالو کریں ہو سکتا ہے ہم جب پیشنٹ آتے ہیں تو میڈیسن بند کرنی پڑتی ہے یا فیزیو تھریپی کرنی ہے تو ہم وہ ان سے کرواتے ہیں لیکن ہمارے پاس پیشنٹ رپورٹ ہوا آفٹر تھری منت کیا وہ ڈاکسہ میں بہتر ہوا نہیں ہوا یا نہیں ہوئی وہ ہی میڈیسن میں چلاتی رہی اور اتنا ٹائم لی ہے تو اب جو وہ آ رہے ہیں سیم پرابلم وہ تو ہے ہی ہے لیکن دوسری پرابلم کے ساتھ آ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس اویرنیس ہونی چاہیے کہ جب ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کر رہا ہے جتنا بھی ٹائم تو آپ اس ٹائم پہ آ کے پروپر فالو اپ کروائیں تاکہ وہ چیزیں جو آپ کی ڈی رینج ہیں وہ بہتر ہو جائیں اور اگر چیزیں بہتر ہیں تو میڈیسن کو سٹاپ کیا جائیں ٹھیک ہے نا اس کو ایسا تو نہیں ہے جیسے کھانا لے رہے ہیں اس طرح سے بس اس کو لینا ہے اور خدا کے لیے اپنی میڈیسن اپنی جیسے میں دوبارہ یہ میسج دینا چاہ رہی ہوں کہ اپنی جیسے سمٹمز میں میچ کرتے ہوئے دوسری بیمار جانا پیشنٹس کو دوسرے بیماروں کو یہ میڈیسن پر جانا وہ آپ سجیسٹ نہ کریں میں نے کہیں لوگوں کو میرے سامنے یہ کہتے سنایا کہ فلاہ ڈاکٹر نے مجھے یہ میڈیسن دی ہے آپ کو پتا ہے اچھا اور بہتری نام نام ور ڈاکٹر ہے وہ غلط ہوئی نہیں سکتا تو آپ یہ میڈیسن پر وہ غلط نہیں ہے لیکن وہ آپ کی بیماری کے لیے غلط نہیں ہے وہ آپ کی بیماری کے لیے افیکٹ کر رہے وہ میڈیسن آپ کے لیے ہے وہ سامنے والے شخص کے لیے نہیں ہے تو آپ اپنی طرف سے اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اب تو ہر جگہ پر تقریباً آپ دیکھیں اگر تو کیوں کہ نمبر آف ڈاکٹرز بھی انکریز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اور آل جو ہے کنسلٹنٹ ہر لیول پر رہے ہیں اب ہم دیکھیں میں جیسے مرشد ہسپٹل میں کام کر رہا ہوں آپ دیکھیں پہلے وہاں پر جو اورتھوپیٹک کنسلٹنٹ میں اپنی فیلڈ کے والے سے بات کر رہا ہوں دو دن یا تین دن اورتھوپیٹک کنسلٹنٹ ہوتے تھے ادر وائز جو بلوچستان سے لوگ آ رہے ہیں یا ادھر جو مقامی لوگ ہیں ان کو اتنا بینیفٹ نہیں ہوتا تھا لیکن الحمدللہ اب میں ہوں میرے ساتھ میرے کلیک ہیں ڈاکٹر بشیر تو 24 آرز کا ہمارا سمجھ لیں کہ ہم آن کال بھی ہوتے ہیں اور 7 days ایوین سنڈے کے دن بھی ہم یہ سرویس دے رہے ہیں کیونکہ ہم یہ چیز کو ریلائز کرتے ہیں کہ پیشنٹ دور دراز سے آ رہے ہیں بلوچستان سے آ رہے ہیں کراچی بڑا ایریا وہ ہسپیٹل مرشد ہسپیٹل کور کر رہا ہے تو ہم کیونکہ اب سرویس دے رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو اب اس چیز کا بلوچستان کو اس چیز کا بینیفٹ ہے کہ دیکھیں بھائی ایوین کوئی بھی ڈے ہے سنڈے بھی ہے خدا نہ خاصتہ کوئی بھی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے فریکچر ہے تو اب وہاں کی پاپولیشن آویر ہے کہ ہم یہاں جائیں گے تو ہمیں ڈاکٹر آویلیبل ہوگا ٹھیک ہے نا مارننگ آرس میں تو ہم لوگ ہوتے ہیں اس کے بعد بھی ہم لوگ آن کال ہوتے ہیں اگر کوئی بھی پیشنٹ ہوتا ہے ایوین فریکچر میں تو ہم سرجریز کرنے ایوین نائٹ میں اینی ٹائم جو ہم دو کنسلٹنٹس ہیں وہ ہم کور دے رہے ہیں وہ ہر جگہ پہ اب ایسا ہے کہ کیونکہ نمبر آف ڈاکٹرز بڑھ رہے ہیں تو کیر نہیں رہی لوگوں کو مگر میڈیکل ٹرمز کچھ ایسی ہیں یا کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو جنرلی ایزیلی کیور کی جا سکتی ہیں ایزیلی وہ کیوریبل ہیں لیکن چونکہ ایوینس نہیں ہے پبلک کو اب پبلک کے اگر بات کی جاتی ہے تو ناؤر ڈیز جس طرح سے دنیا آگے کی طرف نکل رہی ہے ریکنالوجیز بڑھ گئی ہیں گیاجٹس اتنے آگئے ہیں زندگی مصروف ہو گئی ہے تو لوگ اپنی صحت پہ کم توجہ دیتے ہیں بہت ہی کم توجہ دیتے ہیں بلکل اور وہ ایسے سمٹمز کو اگنور کر دیتے ہیں سر میں درد ہے جسم میں تکلیف ہے کہیں بھی تکلیف ہے وہ بس ایک پینکلر یا پھر کسی نے اس اجسٹ کر دیا اس پہ گزارہ کر رہے ہوتے ہیں ادروائز ٹوٹکو پہ گزارہ کرتے ہیں بلکل اس طرح سے وہ اپنی لائف یا اپنے میں سمجھنیوں صحت کے ساتھ مزاق کرتے ہوئے آ رہے ہیں بلکل اور میں اگر اویر ہوں مجھے پتہ ہے کہ فلا فلا بیماری کے یہ سمٹمز ہیں تو یقیناً میرے ایک دو سمٹمز تو مجھے کتنی احتیاط پر اتنی ہے تو تب تک میں کچھ نہیں میں کچھ نہیں کر سکتی میں اپنی صحت کے ساتھ ایسے ہی مزاق کرتی رہوں گے تو اویرنیس سیشن یا اویرنیس پروگرامز کے حوالے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھیں اویرنیس کے حوالے سے ہم نے جو کیا ہے اپنے سیٹ اپ میں ہم موسٹلی جو پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا منتلی بیسز پہ ہم سیشن آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں جس میں پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی بیماری کی حوالے سے آئیں دیکھیں اگر آرثوپیڈک فیلڈ کی حوالے سے کوئی ہم جو ہے وہاں اویرنیس پروگرام کر رہے ہیں تو ہم اپنا پورا ہسپیٹل کا بتاتے ہیں کہ یہ یہ سپیشلٹیز ہیں ہر چیز کا بتاتے ہیں اس حوالے سے کوئی بھی سپیشلٹی وہ لوگ کرتے ہیں تو سب کا بتاتے ہیں جب پیشنٹ ایک آتا ہے ہمارے پاس ماں پر ایک آیا اگر اس کو پتا چلتا ہے تو وہ اپنے سمجھ لیں کہ ان فارم جا کے لوگوں کو کرتے ہیں جی ہاں تو اس سے بڑا جو ہے وہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور دوسرا یہ میڈیا کے ثروع ہم کوشش کرتے ہیں پیشنٹ کو ویڈ کر اور ایک یہ چیز ہے کائنات کے مرشد ہسپیٹل فری کیمپ بہت اورگنائز ہم کرتے ہیں جیسے آج ایک ہمارا فری کیمپ ابھی چل رہا ہے تو اس کے اندر جو کلیف لپٹ ہو گیا جو پھٹے وے کٹے وے ہونٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں ابھی چل رہا ہے اور وہ تین بجے تک ہے اس میں فری میڈیسنز ہیں فری سرجریز ہیں اسی طریقے سے ٹیوزرے کو ایک ہمارا کیمپ ہوا ہے اس میں جتنے بھی ہمارے نیورو کے جو دماغ کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے فری پیشنٹ کو اویرنس دی ہے ان کو کنسلٹ کیا ہے اس میں فری میڈیسنز تھی فری ان کے سارے ہڈیوں کے ٹیسٹ تھے تو یہ ہمارے جو مرشد ہسپیٹل میں تقریباً ہر ہفتہ کبھی کبار تو ہفتے میں دو بار بھی ہم ایسے اویرنس سیشنز کرتے ہیں آپ کی بیماری آپ نے اس میں کیا کرنا ہے اور خاص کر میں بلوجستان کے لوگوں سے یہ کہوں گے کہ ان کے لیے یہ بہت ایک نا مطلب ایک پوزیٹیف پوائنٹ ہے کہ بلکل قریب میں ہسپیٹل ہے مرشد ہسپیٹل 24 آورز آپ کے پاس سارے اچھے کنسلٹنٹس وہاں موجود ہیں چاہے وہ سنڈے ہو اور اس بیماریوں کے لیے علاج کے لیے بھی اگر آپ نے جانا ہے تو انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے مریض ویسے ہی وہ مزید مریض بن جاتا ہے ہمارے پاس موجود آتا ہے چاہے اس کو میڈیسن کی نید ہو اس کو ڈاکٹر سے کنسل کرنا ہو ہمارے پاس ایک الگ سے پی ڈی ای میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے وہ تمام لوگ جو ضرورت مند ہیں ہم ان کا فری آف کاؤس پہ علاج کرتے ہیں یا اگر وہ فوڈ نہیں کر پاتے وہ کنسلٹنٹ کو یا اپنے ڈاکٹر کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں کر سکتے تو ان کا فری آف کاؤس علاج بھی کیا جاتا ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ آپ آئیں تو صحیح ڈاکٹر کے پاس یہ ہم کرتے ہیں اس میں ہمارا پیشنٹ کا فلو بہت اچھا ہے کیونکہ جو نان افورڈنگ پیشنٹ ہیں ان کے لیے الگ سے ایک کاؤر ہوتے مہا تو مرشد ہسپٹل کاؤر کر سکتے ہیں اور وہاں سب سے بڑی بات کے فری کام جو لگائے جا رہے ہیں وہاں کی لوگوں کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوگا جہاں تک بات سامنار یا سیشنز کی ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایک ٹیم کی شکل میں مختلف ایڈیاز کا وزٹ بھی ہونا چاہیے کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو ویرنس نہیں رکھتے کہ ہسپٹل کس طرف ہے کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے اور کئی ایسے ہیں اب تک وہ اسی میت میں جی رہے ہیں کہ آپ نے میڈیسن دی دی تو وہ ہی بہتر ہے اور آپ بھروسہ کر بیٹھتے ہیں تو آپ نے کہ دیا کہ یہ میڈیسن آپ کے لیے ٹھیک ہے تو اسی پہ ہی بیلیف رکھ لینا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ پر باقاعدہ طور پر ویر کرنا اور سب سے بڑی بات پیشنٹ جب بیمار ہوتا ہے تو اسے توجہ چاہیے ہوتی ہے ہمارے ایک ایٹیٹیوڈ ہے مختلف ہسپٹلز میں کہ پیشنٹ کو جلدی فارغ کرنے کے لیے جو تیزی سے اسے پوچھا جا رہا ہوتا اسے وقت نہیں ملتا اسے توجہ نہیں ملتی جسے وہ ایرٹیٹ ہو جاتا ہے وہ بیماری میں ویسے ہی معاشرے میں لوگ جاتے ہیں ہسپٹل گئے قریب کلینک گئے وہاں سے دوا لے کر آیا میں اکثر پوچھتی ہوں جی ڈاکٹر نے کیا بیماری پتہ نہیں ڈاکٹر نے چیک کیا پھر اس کے بعد میڈیسن دی اور یہ میڈیسن میں میڈیکل سٹور سے لیتی بھی بیماری کیا ہے آخر ڈاکٹر نے کچھ تو کہا ہوگا بخار ہے کیا مسئلہ ہے کس وجہ سے آپ کو یہ تکلیف ہے پتایا تو ہوگا کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوگا اس نے تو میڈیکل کی ٹرمز نہیں پڑھ اس کو گائیڈ نہیں کریں گے جب تک جیسے آپ ہیں آپ جب تک چیک تو یہ بتانا یا توجہ دینا اور ٹائم دینا ایک پیشنٹ کو کتنا ضروری ہے تاکہ وہ میڈی بھی ریلیکس ہوکے ہسپٹل سے نکلے وہ اس کا رائٹ ہے اس کو بتانا اس کا رائٹ ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ کیا پرابلم ہے یہ اس کا رائٹ ہے اس کو بتانا چاہیے زبان میں تاکہ اس کو بتایا جائے یہ آپ کا بلکل پوائنٹ بلکل صحیح ہے اگر فیزیو تیرپی کی بھی بات کی جاتی ہے تو میں نے موسکر لوگوں کو دیکھا ہے فیزیو تیرپی کرواتے سیشن لیتے ہوئے پھر گھر آ کر ان کو بتانے چاہیے میری خود امی کا جانا وہ شوگر پیشن ہے ان کو درمیان میں پرابلم ہوئی تھی تو وہ فیزیو تیرپی کے لیے جاتی تھی ہسپیٹل سیشن کے لیے تو مجھے بات اچھی لگی تھی کہ گھر میں بھی ٹرکس بتایا گئے تھے کہ آپ گھر میں بیلن لے کر اپنے ہاتھ کر یوں ایکسرسائز کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اور وین میں ان کے پرابلم تھی ایشو تھے آپ پیروں کے لیے جانا ان کو کہا گیا تھا کہ بال لے کر آپ بال لے کر آپ بول کو یوں رگڑ سکتی تو اس سے بھی آپ کو جانا وہ ریلیکس ملے یہ چھوٹی چھوٹی ٹرکس ہیں جو وہاں بھی ان کو ٹھیک سے گائی نہیں کیا ایک طرح سے مجھ ایسا لگتا تھا جسے ان کو تھیوری بتائی جاری ہو ایک سیشن ہے میں نے آپ کو بٹھایا آدھے گھنٹے میں میں نے آپ کو کہا آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے آپ کو یہ 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 کر کیسے کر نا ہے آپ باقاعدہ اسے کروائیں اسے سکھائیں کیونکہ وینز آپ کے تکلیف ہے یہ کس طرح سے موو ہوگی اور ایک غلط ایکسرسائز آپ کو دوسری بیماری کو اس کے ساتھ جوڑ دیتی ہے اس سے آپ باریکی کو ڈسکس کریں کہ غلط ایکسرسائز کتنی بیماری وہ لاتی ہیں مزی ایک بات آپ نے بلکل ٹھیک کئی کائنات کے ہم ایکسرسائز تو کہتے ہیں کہ بہت اچھی ہے ایکسرسائز ہم کرتے ہیں واقعی بہت اچھی ہے لیکن ایک دوسری بیماری ہے اس میں آپ غلط ایکسرسائز اگر کرتے ہیں تو وہ آپ کو آگے کے بجائے پیچھے بھی لے آ سکتی ہے تو ہمیشہ جب بھی آپ فیزیو تھیرپی سیشن کے لیے جائیں آپ فیزیو تھیرپیس کا ہے کہ وہ آپ کو گائیٹ کرے کہ بھئی آپ کے یہ بیماری ہے سب سے پہرے آپ پیشنٹ کو اس کی بیماری بتائیں جو ہم ابھی ڈسکس کرے میں یہ بھی بہت ہے جیسے میں جو کومنلی observe کرتی ہوں پیشنٹ اکایا میں کہتی ہوں بھئی آپ نے اتنی ریپیٹیشن کے ساتھ ایکسرسائز کرنی ہے اور دن میں اتنی بار کرنی ہے پیشنٹ کی کنڈیشن کے اکارڈنگلی میں اس کو بتا دیا اب اگلے دن پیشنٹ آئے گا جی آپ نے کی تھی تو دو ترہاں کے جواب ہوتے ہیں اگر کوئی خواتی آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں پورا دن بچوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ورزش تو ہو گئی یہ بہت کومنلی جو میں observe کرتی ہوں میں کہتی نہیں جو میں نے آپ کو خاص آپ کے مسئلز کے لئے ایکسرسائز بتائی تھی آپ نے کی تھی کہ کس کے پاس اتنا ٹائم ہے بچوں کے پیچھے بھاگتی ہوں بس ورزش ہو جاتی ہے یہ ایک اور دوسرا جواب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اچھا آپ نے ورزش کی تھی وہ تو ہم پورا دن کرتے رہے آپ کو پورا دن کرنے کے لئے نہیں کہا تھا آپ اپنے مسئلز کو اگر بہت زیادہ use کریں گے تو وہ بھی تھک جائیں گے ایک انسانی جسم آپ سمجھ لیں ایک مشین ہی جنرل پرابلم ہے جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ excess of everything is poison وہ آپ ایک سمجھ کریں گے اس چکر میں میں نے لڑکیوں کو دیکھا یہ بات میں نے اس لئے کہ یوٹیوب پہ مختلف exercises یا مختلف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایپس نکلے ہیں آپ ایپس کو ڈاؤنلوڈ کریں بار جو آپ کی ہے میں نے کہیں لڑکیوں کو ایسے اپنے ہاتھ فریکچر کرتے وے دیکھا ہے غلط exercise کرنے پر کہیں ان کے veins disturb ہوئی ہیں normal ہاتھ کام کرتے کرتے روک گیا کیوں کیونکہ وہ غلط exercise کر لی ایسے میں یوں اس طرح سے guide لینا غلط ہے ہم موومنٹ چینج کی تو وہ آپ کے بڑھانے پہ آ جائے گا ویٹ گین اور ویٹ لوس میں ذرا فرق ہوتا ہے سائزن دیکھیں یا یوٹیوب میں دیکھیں اور آپ اس کو گھر میں سٹارٹ کر دیں تو تمام لوگ جب دیکھ رہے ہیں ان سے کہ پریز یہ پریکٹس ختم کر دیں آپ گوگل کر رہے ہیں یا آپ نیٹ پہ دیکھ کر رہے ہیں تو آپ کو کیا بیماری ہے خالق طریقے سے ورزش دینا بھی آپ کو نقصان دیتا ہے اور میں یہ بھی بتاتی چلوں اس میں بھی تقریبا میں نے دیکھا ہے مختلف ایپ سوشل سائٹ پہ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں بھی بار بار آپ کو ایک ہدایت دی جاری ہوتی کہ کسی انسٹرکٹر کے موجودگی میں یہ ایکسسائز آپ کر سکتے ہیں انسٹرکٹر اگر آپ موجود ہے وہ آپ کو گائٹ کر رہا ہے کہ کیسے کرنا چاہیے تب آپ کیجئے یہ خود سے جو یوگا کر رہے ہوتے ہیں اور خود سے آپ ایروبکس کر رہے ہیں اور آپ خود سے ایکسسائز کر رہے ہیں یہ آپ کو بہت نقصان دے گا اللہ نہ کر کہ کسی اور بیماری میں نہ مقتلع کر دے کہیں تو میں نے دیکھا ہے خود اپنی آنکھوں سے ایسے لڑکیوں کو ایسا بھی ہے کہ متاثر ہو کر اپنے گھر میں خود ہی جم بنا لیا ایسا بھی ہے تو آپ مختلف یقین مختلف ٹریکس ہیں جن کے تھرو آپ ایکسرسائز سکھاتی آ رہی ہیں تو ان میں بھی انسٹرکٹر کا موجود ہونا ضروری ہے جو آپ اگر جانتی ہیں تو ہی آپ کروا سکتی ہیں جو مشین لے کر گھر میں رکھنا اور خود سے ہی سیٹ کر کے سائیکلنگ کرنا یہ بھی کس حد تک نقصان دے کیونکہ لاز ٹائم میں نے خود دیکھا ہمارے جاننے والے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک کا ایشو ہوا تھا اور کوئی ریزن نہیں کیوں کیونکہ مشین انہوں نے بہت زیادہ تیز کر دی تھی اور ان کو یہ پرابلم ہو گئی تو یہ مشینوں کا استعمال بھی بتا دیں کہ یہ ضروری ہے کہ کس موجودگی میں کی جائے دیکھیں فیزیو تیرپی میں اگر ہم مشین جیسے استعمال کر رہے ہیں تو وہی بات یہ کہ آپ کے پاس موجود ہے کیونکہ آپ کو پر گائیٹ کرے گا یہ بیماری ہے دیفرنٹ مشین ہیں پیشنٹ کی ڈیسیز کے اکارڈنگ اکسے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنے فیزیو تیرپیس کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھ دے ٹھیک ہے ان کو یہ ہوتا ہے کون ڈیلی آئے گا ہمیں چیزیں خریدتے ہیں گھر پہ رکھتے ہیں اور سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن جو پیشنٹ مجھے چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ میڈم یہ ہم گھر پہ لے کے رکھ لیں تو میں ان کو منع کرتی ہوں میں کہتی ہوں نہیں آپ کے پاس انسٹرکٹر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس میں جو انٹینسیٹی سیٹ ہو رہی آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے اپنے کنڈیشن کے اکورڈنگلی کیا اس میں آپ نے سیٹ کرنا ہے کیا آپ نے اس کے اندر فریکوینسی رکھنی ہے ایک بہت کومن چیز کہ اچھا یہ درد کے لیے ہے نا وہ میرے اببو کو بھی ہوتا ہے میں ان کو بھی لگا دوں میں نے کر نہیں یہ خلصی کبھی مت کریں خدا نہ خاص کا اببو کو کیا بیماری ہے یہ نہیں پتا زیادہ تر جو بیماری ہیں اس میں درد تو ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جس بیٹامنز کے اور کیلشیم کے سپیشلی وہ انجیکشن دودھ کے ساتھ وہ لے رہے ہوتا ہیں اس کا فائدہ اور نقصان میں یہاں ڈسکس کرنا چاہوں گی لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اگر چیزی کیسے نقصان بیگے تو ہمیں چیزا یالا بھی دیں بریک نہیں مگر ہمیں بریک اچھے پت گئے ساری گئے میں گئے موسیقی